آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلح کی کوشش کرنے والا بندہ راجہ مغفور اللہ احکمہ کالن نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم سلح کرانے والا بندہ جب دونوں پرنیوں سے بات کر گے واپس آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلح کی کوشش کرنے والے بندے کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کتنا بڑا سواب ہے اور بات سنو جوٹ بولنا گناہ ہے کہ سواب ہے میری اردو آپ سمجھ رہے ہیں تو محبت سے بتائیں نا جوٹ بولنا گناہ ہے کہ سواب ہے بہت بڑا گناہ ہے کالن نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے دو مسلمان جماعتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلح کروانے والا بندہ اگر ان کے درمیان سلح کروانے کے لیے جوٹ بولے گا سلح کرانے والے کا جوٹ اللہ کے ہاں نہیں لکھا جائے گا ہم جوٹ بول کر لڑائیاں کرواتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوٹ بول کر سلح کروانا جائز ہے انداز لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا مدینہ شریف سے باہر مسجدِ قبا ہے مسجدِ قبا کے قریبے قبیلہ رہتا ہے جس قبیلے کا نام ہے بنی عمر ابن آوف مختلف قومیں ہوتی ہیں قبیلے ہوتے ہیں اس قبیلے کا نام تھا بنی عمر ابن آوف ان کا آنپس میں جھگڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہِ کرام کی جماعت کو لے کر مدینہ شریف سے روانہ ہو گئے اور مسجدِ قبا کے قریب پہنچے اس قبیلے کے درمیان سلح کروانے کے لئے سلح کروانا آمنہ کے لعن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین میل کا سفر کر کے مسجدِ قبا کے قریب پہنچے ان کے درمیان جھگڑا ختم کرانا تھا دوستو پہتی حل ہو گئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو تین میل سفر کر کے سلح کروانے کے لئے وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کا نام اونچا لینا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے ہر جگہ موجود کون ہے نہیں آپ دھیلے ہو گئے تھک گئے ہیں ہر جگہ نہیں ہونے چاہئے ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے دوستو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے آپ کا کیا ایمان ہے قرآن سچا ہے قرآن سچا ہے قرآن کا فیصلہ سچا ہے یہ دیکھو قرآن پاک کا فیصلہ سناتا ہوں میرے سامنے یاروہ پارا اور سورت کا نام سورت یونس ہے اللہ برما دے ماما تکونو فی شانم ما تطلو من ہو من قرآن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا قُلْنَا لَيْكُمْ شُهُودَا یہ میں نے آیت نمبر ایک سٹھ کھولی ہوئی ہے سورت کا نام سورت یونس ہے گیاروہ پارا ہے کسی ساتھی نے چک کرنا ہے سٹیج پر آئے میری کوئی نراز کی نہیں ہے حوالہ چک بھی کر سکتا ہے کاغذ کلم ہاتھ میں رکھو حوالے نوٹ کرو مانا گھروں میں جا کر دیکھو جھگڑے ہی سارے ختم ہو جائیں اللہ ورماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حالت میں بھی ہوں اللہ قُلْنَا لَيْكُمْ شُهُودَا میں اللہ اوپر حاضر ناظر موجود ہوں اللہ کریم فرماتے میرے محبوب ما تطلو من ہو من قرآن آپ قرآن کی جس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں میں اللہ کریم اوپر حاضر ناظر موجود ہوں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِنَ کائنات والے انسانوں جو بھی عمل کر رہے ہوں میں اللہ اوپر حاضر ناظر موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری کائنات کی انسان بھی جو کام کر رہے ہوں اوپر حاضر ناظر اور موجود صرف کون ہے کھلنا چھوڑو نا بھائی میری توجہ غراب ہوتی ہے اس کو ہٹھاؤ بھائی اٹھائیسوہ پارہ پیچھے رکھو اس کو سورت کا نام سورت المجادلہ یہ دیکھو قرآن پاک کا فیصلہ سنانے لگا ہوں یہ میں نے اٹھائیسوہ پارہ کھولا ہوا ہے سورت کا نام سورت المجادلہ ہے اللہ فرماتے ما یکون من نجوہ سلا ستن اللہ ورابیوہم ولا خمسہ دن اللہ وسادسوہم تین بندے مشورہ کر رہے ہیں کمرہ بند کر لیا اندر سے کنڈی دے دی ہے اندر سے طالعہ بھی لگا دیا ہے اللہ فرماتے مشورہ کرنے والے تین بندے ہیں کان میں بات کرنے والے تین بندے ہیں وہ یہ نہ سمجھے گے اور کوئی نہیں ہے اگر بندے تین ہیں بات کرنے والے اللہ ورابیوہم چوتھا اللہ ساتھ ہے مشورہ کرنے والے والا اگر مشورہ کرنے والے بندے پانچ ہیں چھٹا اللہ کریم ساتھ ہے بندے تھوڑے ہیں یا بندے زیادہ ہیں ایک ہے یا ایک کروڑے ہیں جتنے بھی بندے ہیں اللہ کریم ساتھ ہے اینا ما کانو جس جگہ پر بھی ہیں اللہ ساتھ ہے زمین پر ہیں تو بھی اللہ ساتھ ہے پہاڑوں میں ہیں تو بھی اللہ ساتھ ہے خاروں میں ہیں تو بھی اللہ ساتھ ہے جنگلوں میں ہیں تو بھی اللہ ساتھ ہے سمندر کے اندر ہیں تو بھی اللہ ساتھ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے میں ہیں تو بھی اللہ کریم ساتھ ہے سمندر کی تہہ کے اندر مچھلی کے پیڑ میں حضرت یونوس علیہ السلام ہے پھر بھی اللہ ساتھ ہے قرآن والا عقیدہ دل میں پکا کر لیا نا میرے دوستوں نے کہ ہر جگہ حاصل ناسد کون ہے اگر آم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاصل ناظر ہوتے آم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو تین میل سفر کر کے سواری پر بیٹھ کر مسجدِ قبا کی طرف سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں تھی یاد رکھنا ہو جو آم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ کرے وہ کافر آم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں مانتا وہ کافر آم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں مانتا وہ کافر شان برحقے مقام برحقے رتبہ برحقے کردار برحقے اخلاق برحقے درجے برحقے حسن برحقے جمال برحقے کمال برحقے لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کریم کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کروانے کے لئے گئے ہوئے ہیں سبق سمجھ آ رہا ہے ہاں نا بھی نہیں کرتے آپ آپ محبت سے جواب دیں گے میں سمجھوں گا میرے تمام بھائی میرا سبق سمجھ رہے ہیں آپ کیوں گئے تھے تین میل سفر کر کے کیا کرانے کے لئے سلہ کرانے کے لئے گئے تھے ادھر مدینہ شریف میں مسجد نوی شریف کے اندر نماز کا ٹیم ہو گیا صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو جماعت کی نماز پڑھائیں گے ٹیم گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا نماز کا وقت تنگ ہونے لگ گیا بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپس نہیں آئے مہربانی کر کے آم نماز پڑھائیں میں تکبیر پڑھتا ہوں اقامت پڑھتا ہوں حضرت بلال ازان تو دے چکے تھے جماعت سے پہلے تکبیر پڑھی جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر میں تکبیر پڑھتا ہوں اقامت پڑھتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ آگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے پر نماز پڑھائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر شروع کر دی صحابہ اکرام صفے بنا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ساتھ اب جمعیت کے میرے تمام ساتھی اونچہ اللہ اکبر کہیں گے مجھے خوشی ہوگی حضرت بلال کی ازان کون سے لفظوں سے شروع ہوتی تھی مسہ نہیں آیا آپ کا واز پنڈال سے بہر بھی نہیں گیا ہاتھ بلند کر کے کون سے لفظوں سے حضرت بلال کی جماعت سے پہلے اقامت شروع ہوتی تھی کون سے لفظوں سے ایک دفعہ اور محبت سے کون سے لفظوں سے اور آپ کے بھٹی سٹاپ کی ازان کون سے لفظوں سے شروع ہوتی ہے نہیں بھئی نہیں میں آج سننا آیا ہوں ہاں جب ہم بھٹی سٹاپ سے آئے نا آپ کے گوڑ کی در ازان ہو رہی تھی اچھا میں نماز پڑھتا ہوں آپ میرے بڑے ہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ نے میری غلطی نکالنی ہے بچوں کو بٹھاؤ یار توجہ خراب کرتے ہیں مہربانی کرو دیکھو میری طرف سارے ساتھ یہ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیروکا اعوذی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کماز صلی یہ نماز ٹھیک ہے سارے نہیں بولتے میں کیا کروں یہ نماز ٹھیک ہے میں رکوع کے اندر چلانگی اللہ اکبر میں نے کہا اللہم بارک لا محمد و لا لی محمد کماز بارک پیچھے والے دوست بتا دو یہ نماز ٹھیک ہے یار نہیں کیسے آپ کمال کرتے ہیں آپ دروش شریف کو نہیں مانتے کمال کرتے ہیں میں اصلی دروش پڑھتا ہوں آپ مجھے پڑھنے نہیں دیتے آپ بادشاہ لوگیں کمال کرتے ہو آپ کہیں گے مولانا صاحب کیوں ہم پر نراز ہوتے ہو دروش شریف کو مانتے ہیں یہ تو اصلی دروش شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا تھا دروش شریف پڑھنا سواب ہے دروش پڑھنا نیکی ہے دروش پڑھنا اچھا عمل ہے ہم دروش کو مانتے ہیں جو دروش ابراہیمی کو نہیں مانتا وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے دروش شریف پر ہمارا ایمان ہے لیکن دروش شریف اس جگہ پڑھیں گے جہاں نبی پاک نے پڑھوایا تھا اپنی طرف سے ہمیں دین بنانے کی اجازت نہیں ہے مسئلہ سمجھایا؟ درود وہاں پڑھیں گے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا تھا دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اگر دنیا کا کوئی عالم دنیا کا کوئی مرشد پوری دنیا کا کوئی بزرگ ہمیں دکھا دے بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے نسائی شریف ہے ابو دوو شریف ہے ترمزی شریف ہے ابن ماجہ شریف ہے موتہ امام مالک ہے موتہ امام محمد ہے جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں اگر دنیا کا کوئی عالم ہمیں دکھا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان سے پہلے اور بعد یہ صلاة و سلام پڑھوایا تھا ہم پڑھنے کے لئے تیار ہیں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے میں نے انصاف کی بات کی ہے نا جھگڑے والی بات تو نہیں کی یہ تو مزاج ہی نہیں ہمارا نہ ہمارے اکابرین کا یہ مزاج ہے دوستو دین سمجھنے سمجھانے کا نام ہے اگر ازان سے پہلے اور بعد جس صلاة و سلام کا رواج ہے دنیا کا کوئی عالم ہمیں کسی حدیث کی کتاب میں سے دکھا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معزین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نوحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معزین حضرت اب احمد حضور حضرت رضی اللہ تعالیٰ نوحہ حضرت عبداللہ عمد عمر مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نوحہ یہ تین بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص موزن تھے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازان دینے والوں سے ازان سے پہلے اور با یہ صلات و سلام پڑھوایا ہے ہم سارے پڑھنے کے لیے تیار ہیں ہماری کوئی زید نہیں ہے لیکن رب کعبہ کی قسم کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے کوئی دنیا کا عالم ایک حدیث کا حوالہ بھی پیش نہیں کر سکتا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں ہم درود شریف پڑھنے والے ہیں لیکن درود اس جگہ پڑھیں گے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا تھا مسئلہ سمجھ آیا آنا تو کرو مسئلہ سمجھ آیا اب مثال سن لو حضرت علی رضی اللہ یہ بتاؤ سارے دوست نفلی نماز پڑھنا سواب ہے کے نہیں سارے نہیں بولتے سواب کا کام ہے نفلی نماز سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العالی عطاہیات یہ ساری چیزیں ہیں اس میں تلاوت ہے رکوع ہے سجد ہے عطاہیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیت کا نام لینا آسان ہے اہلِ بیت کا سیرت اور گردار بھی سنوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والا دن تھا عید کہا کے اندر پہنچے میرے طرف دیکھو تو کونسا دن تھا آپ میرا سان دیں گے مجھے تسلی ہوگی کہ میرے سندھ کے بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں دن کونسا تھا عید کا دن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید گاہ میں پہنچے ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی ایک آدمی کو حضرت علی نے دیکھا نفلی نماز عید گاہ میں پڑھ رہا تھا عید کی نماز سے پہلے اللہ اکبر جب اس بندے نے سلام پھیرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا جرانچ ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی ابھی عید کی نماز میں ٹیم باقی ہے میں عید گاہ میں جلدی آگیا ہوں میں نے سوچا فارغ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ میں نفلی نماز پڑھنوں مجھے سواب ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھنے والے تجھے اس نماز پر سواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ اور عذاب ہوگا بندہ حیران ہوگی حضرت علی آپ کیا فرما رہے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے گناہ ہوگا آپ کیا فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو دل کی تختیوں میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی خدا کے لئے مسئلہ دل کی تختیوں پر لکھ لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو تُو نفلی نماز پڑھ رہا ہے عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے تجھے سواب نہیں ہوگا گناہ ہوگا عذاب ہوگا اس لئے کہ عید کی نماز سے پہلے عید گاہ کے اندر نفلی نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے بچوں کو کنٹرول کرو بھئی بچوں کو سوالو آپ ڈیوٹی دیں نہ ادھر ایک ساتھ دی جار میری توجہ خراب ہوتی ہے میرے طرف دیکھنا مسئلہ سمجھا یاد کرو یاد کرو خدا کے بندو یاد کرو وہ وقت گئے کہ ایک کان سے سن کر دوست دوسرے کان سے مسئلہ نکال دیتے تھے محفل میں بیٹھے ہو بزار میں بیٹھے ہو دکان میں بیٹھے ہو اگر کسی کو دین کی دعوت دینے لگو تو مسئلے بھی تو یاد ہونے چاہیے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اگر تو یہ نبی پا کے طریقے کی مخالفت کرے گا تو تجھے اس نیکی کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا مسئلہ سمجھا گیا اب سبق پر آؤ سبق ہمارا وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لئے گئے ہوئے تھے سبق تو نہیں بھول گیا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اٹھے حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے آپ نماز پڑھائے ہیں خود اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شباہ کئی سب سے بڑا بھی اللہ ہے نا یہ میرے سامنے پدھروں پارا سورت کا نام سورت بن اسرائیل فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ لَذُلَّ وَاقَبِّرُ وَتَكْبِيرٌ یہ حوالہ ہے آخری آخری آیات چاہ پدھروں پارا آیت نمبر ایک سو گیارہ سورت بن اسرائیل اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تمام تاریف اللہ کریم کے لیے ہے مشکل گشہ ہونے والی تاریف بھی اللہ کے لیے ہے حاجد روا ہونے والی تاریف بھی اللہ کے لیے ہے عالم الغیب ہونے والی تاریف بھی اللہ کے لیے ہے تاتا ہونے والی تاریف بھی صرف اللہ کے لیے ہے دوبتی وی کشتیوں کو پار لگانے والی تاریف بھی صرف اللہ کریم کے لیے ہے لم يتخذ والدہ اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا اللہ نے اپنے اختیارات کسی کی حوالے نہیں کیے نمبر دو اللہ کی بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ کمزوری سے بھاک ہے اسے کسی معامل کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی حلپر کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی مددگار کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کہ سب سے بڑا اللہ ہے سب سے بڑا کون ہے اللہ کا نام ایسا لے رہے ہو ڈروں نہیں نا سب سے بڑا کون ہے امریکہ بڑا نہیں ہے رشیہ بڑا نہیں ہے اسرائیل بھارت انڈیا بڑے نہیں ہے جتنا بھی عالمِ کفر ہے بڑا نہیں ہے سب سے بڑا اللہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر پڑھنا شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ اکرام صفے بنا رہے ہیں جب حضرت بلال نے تکبیر پوری کر لی اقامت پوری کر لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھنا شروع کر دی اللہ اکبر سبحانہ کاللہ امہ بڑا عوض باللہ بسم اللہ شریف پڑی سورت فاتحہ پڑی قرآن پاک کی تلاوہ شروع کر دی کون نماز پڑھا رہا تھا حضرت ابو بکر کہہ دو نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام پی نبی پاک کہاں گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا کروں گا آپ کے لئے سباک آپ سمجھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہوئے تھے سلح کرانے اب بخاری شریف کے لفظ سنو ہاں کون ابو بکر رجولم بکاہ ازا کر القرآن رواح البخاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب قرآن پاک پڑھتے تھے اتنا روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو بھی ترساتا تھا ہمیں تو قرآن کی قدر نہیں ہے میں نے سبق روک دیا پھر میں سبق پر آنگا درمیان میں بات سن لیجئے یہ میرے سامنے سولوان پورا اور صورت کا نام ہے صورت توہا یہ آیت نمبر ایک سو پچو بیس میں نے کھولی ہوئی ہے اللہ فرماتے ممن آرزاً ذکری فَإِنَّ لَهُمْ مَيْشَةً وَمْقَا وَنَا شُرُحُو یَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا جس بندے نے قرآن سے مول لیا عقیدہ قرآن والا نہیں بنایا عمل قرآن والا نہیں بنایا اللہ کریم فرماتے ہیں میں سے بندے کو تو سزائیں دوں گا اللہ جس نے قرآن کی قدر نہیں کی جس نے قرآن پا کی بے قدری کی آیا ایک سزا دنیا میں دوں گا اور دوسری سزا آخرت میں دوں گا دنیا والی سزا یہ ہے فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ مَيْشَةً 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 قرآن سے موڑنے والے بندے کو میں اللہ سکون سے محروم کر دوں گا کوٹھیاں ہیں جہداد ہے پیسہ اور مال ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے نرم گرم بسترے پہ سویا ہوا ہے لیکن نید نہیں آ رہی کروٹے تبدیل کر کر گولیاں کھا کھا نید والی لیکن نید نہیں آتی جس نے قرآن پا کی قدر نہیں کی اللہ گریم اس کو دنیا میں امن سے محروم کر دے گا اور نمبر دو ونہ شروع ہوں یوم القیامتِ آمد دن قیامت کے میں اللہ قرآن کی بے قدری کرنے والے بندے کو آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھاؤں گا سنو جب قیامت کی دن اندھاؤ کر اٹھے گا سوال سنو قار اب رو کر کہے گا اور اپیلِ مہا شرطنی اعمار وَقَدْ قُنْ تُو بَسِیْرَا یہ حوالہ ہے رو کر کہے گا اللہ دنیا کے اندر تمہیں آنکھوں والا تھا آج تُو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے اللہ قریم فرمائے گا کَالَقَلَقَلَقَ آئے قرآن کَالَقَلَقَلَقَ اندھا ہے آنکھوں سے محروم میں اللہ نے تیرے سعاد و ظلم نہیں کیا اللہ تو ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان کو جا کر بھی مسئلہ سنا دینا آپ بھی سن لیں جو بندہ اللہ کو ظالم کہے گا کافر ہو جائے گا سن رہے ہو کوئی عورت اللہ کو ظالم کہے گی کافر ہو جائے گی خالی کافر نہیں مرد نے اللہ کو ظالم کہا مرد بھی کافر ہوں گیا نکاح ٹوٹ گیا عورت نے اللہ کو ظالم کہا عورت کا نکاح ٹوٹ گیا یہ کافر ہو گئی ہے نئے سرے سے دونوں توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے دوبارہ کلمہ پڑے دوبارہ ان کا نکاح پڑھایا جائے گا مسئلہ سمجھایا اتاکوں پر بیٹھتے ہو کہتے ہو اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا اللہ نے میرے ساتھ سے آتی کی یہ کفر والے کلمیں سن رہے ہو کیا نہیں سن رہے ہو اللہ اولاد سے پاک ہے اللہ والدین سے پاک ہے اللہ نین سے پاک ہے اللہ تھکاور سے پاک ہے اللہ محاک ہے اسی طرح اللہ ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہے اللہ کریم فرمائے گا کالکہ لکھائے قرآن اندھا ہو کر اٹھائیں بندہ اب رو رہا ہے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا اللہ کریم چوام دے گا کالکہ لکھائے قرآن اللہ نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا میں تو ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہوں اتد گا آیا تُنا فانا سی تہا وَقَزَلِكَ الْيَمَّتُنْسَا او اندھا بندہ میرا قرآن تیرے پاس چل کر آیا تھا قرآن سنانے والے چل کر آئے تھے قرآن بیان کرنے والے تیرے گھر کے دروازے پہ آئے تھے قرآن پاک تیرے در پہ آیا تھا لیکن فانا سی تہا دنیا میں تُو نے قرآن کی بقدری کی آج میں اللہ کریم نے اپنی رحمت سے تجھے بھلا دیا افسوس قرآن کی قدر نہیں رہی اب بات سنو اور حیران ہو جاؤ امام ابو حنیف رامت اللہ لے کا سمانہ تھا قرآن حدیث تو سنا رہا ہوں درمیان میں ایک سچی بات بھی سن لو امام ابو حنیف رامت اللہ لے کا سمانہ تھا ایک بندے نے کہا جب میری بچی جوان ہوئی اب بچی کو کیا کہتے ہیں سندھی دھی بیٹی بیٹی جوان ہوئی جب اس کی میں شادی کروں گا تو اس کو جہیز میں پوری دنیا کا مال دوں گا ڈاج ماشاءاللہ ڈاج ہم سریکی میں بھی ڈاج کہتے ہیں جب بیٹی کو میں ڈاج دوں گا تو ڈاج میں پوری دنیا کا خزانہ دوں گا اگر میں بیٹی کو ڈاج میں پوری دنیا کا خزانہ نہ دے سکا تو میری بیوی کو طلاق ہے اب لوگ کرتے تو ایسے ہیں طلاق پہلے دیتے ہیں مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا رواج ہے ہانا نہیں کرتے ہیں پنجاب کا رواج میں نے بتا دیا لوگ طلاق پہلے دیتے ہیں پھر آتے روتے ہوئے حضرت صاحب منخان صاحب مولانا صاحب اچھا مجھے راول پنڈی سے فون آیا ایک آدمی نے فون کیا اس نے کہا مولانا صاحب میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی ہیں اب کوئی گنجیش نکالو سو کے بعد بھی کوئی گنجیش ہے طلاقیں تو ہیں شریعت میں تین کہتا ہے سو دے دی اب جی مہربانی کرو کوئی گنجیش نکالو یہ آئے آئے طلاق پہلے دی پہلے مسئلہ نہیں پوچھا کہ طلاق کیسے دینی چاہیے جب دے بیٹھا اب جی گنجیش نکالو اس بندے نے بھی طلاق اٹھا لی بیٹی جوان ہوئی شادی کے وقت ڈاج میں پوری دنیا کا مال اور خدانہ دوں گا اگر میں نے بیٹی کو پوری دنیا کا مال اور خدانہ نہ دیا میری بیوی کو طلاق بیٹی جوان ہوئی شادی اس کی ہونے لگی اب یہ بندہ پریشان ہو گیا میں تو غریب آدمی ہوں اپنی بیٹی کو ڈاج میں پوری دنیا کا خدانہ نہیں دے سکتا بیٹی کو میں نے پوری دنیا کا خدانہ نہ دیا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی اب کیا کروں بیٹی کا گھر عباد ہوگا تو اپنا گھر برباد ہو جائے گا عالم عالم ہوتے ہیں چوکوں پر بیٹھتے ہو اتاکوں پر بیٹھتے ہو علماء کی گلے کرتے ہو یاد رکھنا جو علماء کی گلے کرتا ہے قبر میں دفن کرو اللہ اس کا مو کعبے سے پھیر دیتا ہے علامہ رشید آمد گنگوہی رحمت اللہ نے لکھا جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں علماء کی گلے کرتے ہیں علماء کو گالیاں دیتا ہے اللہ کریم قبر میں قبلے سے ان کا مو پھیر دیتا ہے عالم عالم ہوتے ہیں عالم کا سونا اور جہل آدمی کی عبادت کرنا برابر ہے عالم عالم ہوتے ہیں امام اعظم ابو حنیفرہ مات اللہ لے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ان کے پاس مسئلہ جہاں پہنچا امام سے مسئلہ بتاؤ بندہ پریشان ہے غریب آدمی ہے اپنی بیٹی کو ڈانج میں پوری دنیا کا خضانہ نہیں دے سکتا اب سبحان اللہ کہنے کا وقت آگیا ہے خاموش نہیں رہنا امام ابو حنیفرہ مات اللہ لے نے فرمایا اس بندے نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا بیٹی کو ڈانج میں پوری دنیا کا خضانہ دوں گا امام ابو حنیفرہ مات اللہ لے نے فرمایا اس بندے سے کہو بیٹی کو ڈاج میں اللہ کا قرآن دے دو سمجھو پوری دنیا کا خزانہ دے دیا نعرے پکی نعرے پکی سانے قرآن کری قرآن قرآن ہے اللہ اللہ حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے سبق بھول گیا آپ کو اچھا سبق یاد ہے تو مجھے سارے بھائی بتا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہوئے تھے صلح کرانے کے لئے گئے ہوئے تھے اللہ کریم کی قدران چاہتا پہلی پہلی رقاق تھی پہلی پہلی رقاق تھی حضرت ابو بگر صدیق نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے بخاری شریف میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے مسجد کے اندر پہنچے میرے ہاتھوں کو دیکھنا ایک لفظ بھی آپ سے رہ گیا تو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا صحابہ اگرام نے صفے بنائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں پہنچے پچھلی صف کے اندر صحابہ تھوڑا ہٹتے گئے آپ کو راستہ دیتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے گئے چلتے گئے پہلی پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے نماز کون پڑا رہا تھا ماشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں رحمت عطا فرما دے آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اب دیکھو نا میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے دائیں ترہ والے ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں اور بائیں ترہ والے بھی نظر آ رہے ہیں امام صاحب آگے کھڑاؤنا مسلح پر تو دائیں ترہ والے اور بائیں ترہ والے نماز ہی نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی پہلی صف میں پہنچ گئے ہیں صحابہ نے راستہ دے دیا آگے چلتے آئے کیونکہ پیغمبر کا مقام پیچھے نہیں پیغمبر کا مقام آگے ہے اب میرے ہاتھوں کو دیکھنا مسلح یاد رکھنا صحابہ بھی کھڑے تھے نا نماز میں پہلی رکا تھی حضرت عبو بگر صدیق بھی نماز پڑا رہے تھے صحابہ نے ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا مسئلے کو سمجھنا آج ایسے ہاتھوں پر ہاتھ مارا حضرت عبو بگر صدیق کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ تو نماز میں تلاوت قرآن پاکی کر رہے تھے صحابہ نے زور زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دیا حضرت عبو بگر صدیق کو خیال آیا مارا رہی ہے ہاتھوں کی اللہ جب توجہ کی تو حضرت عبو بگر صدیق نے خیال کیا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں باس جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں پہنچ گئے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امام دوالہ مسلح چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مکانک ہائے ہائے مکانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مکانک تو مسلح نہ چھوڑ تو نماز پڑھاتا رہے میں آمنہ کلال تیرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں وہاں صدیق اکبر تیری مقدر میں تیرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں حدیث پاک کے لفظ ہیں لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ آئے آپ نے اشارہ بھی کیا تو نماز پڑھائے رکھا لیکن حضرت صدیق اکبر نے مسلح چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر پہنچ گئے اور جہاں حضرت عبو بکر صدیق نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نماز شروع کر دی خیال کرنا دوستو حضرت صدیق اکبر نے مسلح چھوڑ دیا کیونکہ حضرت صدیق اکبر کے دل میں آمنہ کلال کی عزت تھی یہاں سے میں نے مسئلہ شروع کیا تھا عزت اس بندے کو ملے گی جس کے دل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گلد ہوگی حضرت صدیق اکبر کو پتا تھا نا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو وہاں تو کوئی پیغمبر بھی امامت کے مسلح پر کھڑا نہیں ہو سکتا سبق میں نے پھر روک دیا حوالہ سنو یہ میرے میں پھر سبق براؤں گا یہ سبق یاد رکھنا پندھرواں پارا سورت کا نام سورت بنی سرائیل یہ میں نے پہلی پہلی آیت کھولی ہوئی ہے سبحان اللذی اسراب عبد ہی لینم من المسجد الحرام الیل المسجد اللقس اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا اِنَّهُ ہو سمیع البصیر شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ جس نے رات کے چاند لمحوں میں رات کے چاند لازوں میں اپنے پیارے بندے کو سیر کرائی ہے جبریلِ امین سواری لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے میراج والا سفر شروع ہو رہا ہے زمین والے سفر کا نام ہے اسراء اور زمین سے اوپر جتنا سفر ہوا اس کا نام ہے میراج رات کے چاند لمحوں میں اللہ نے سارا سفر کرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اس سواری کی نظر پہنچتی تھی وہاں سواری کا قدم پہنچتا تھا تیزی سے اڑنے والے انسان ہوئی جہاد بنا سکتا ہے تو تیزی سے چلنے والی اللہ سواری کیوں نہیں بنا سکتا پیت المقدس میں پہنچے سارے علاقے میں گھومو علماء سے جا کر پوچھو ہاتھ جوڑ کر میاں والی سے آمد شعیب خان آیا تھا اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پوئے جبرائیل ساتھ تھا اور بیت المقدس پہنچے ہاتھ جوڑ کر پوچھنا عدب سے مولانا صاحب بات ایسے ہے آپ سواری پر بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جبرائیل سواری لے آیا تھا دنیا کا ہر عالم آپ کو کہے گا واقعی آمد شعیب خان نے حدیث صحیح بیان کی ہے نبی پاک سواری پر سوار ہوئے تھے بیت المقدس گئے تھے تو پھر اگلا سوال بھی پوچھنا نہ مولانا صاحب جو ہر جگہ حاصر ناظر ہو اس سے سواریوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے سواریوں کی ضرورت آپ بیت المقدس میں پہنچے حدیث پاک لفظ سنو تھک تو نہیں گئے سبق بہت باقی ہے ہمارا سوالاک نبیوں کی روحوں کو اللہ نے وہاں جمع کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دنیا والے وجود کے ساتھ وہاں آئے تھے اب عقیدے والا مسئلہ سمجھو یہ عقیدہ دل میں نہ ہوا تو ایمان نہیں ہوگا جو میں سنا رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام اسی دنیا والے وجود کے ساتھ وہاں بیت المقدس آئے تھے کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اللہ کر سکتا ہے نہیں آپ سو گئے پیچھے والے نراد ہو گئے بولتے نہیں کر سکتا ہے یہ حوالہ سنو چھٹا بارہ آپ نے غور کیا میں نے جس آیت کی تلاوت کی آپ کو حوالہ دکھایا ہے یہ میرے سامنے چھٹا بارہ سورت کا نام ہے سورت النساء اللہ کریب فرماتے وگولیہم انا قتلنا المسیح ایس ابنا مریم رسول اللہ وما قتلو ہو وما سلبو ہو ولیکن شبہ لہم آیت نمبر ایک سو ستاون میں نے کھولی ہوئی ہے سورت النساء اور چھٹا بارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر مکان میں موجود تھے یہودیوں نے باہر سے گھیرا کر لیا ایک یہودی کو کہا تیتانوس اس کا نام تھا بچوں کو گھڑھول کرو میں بیان بند کر دوں گا میری توجہ خراب ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے گھر میں تھے کہاں پر تھے یہودیوں نے باہر گھیرا کر عقیدہ کا مسئلہ قرآن کا یہودیوں نے گھیرا کر لیا ایک یہودی کا نام تھا تیتانوس اس کو کہاں تو دیوار کی طرف سے چھلانگ لگا کر اندر جا اور دیکھ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں وہ یہودی جب اندر پہنچا دیکھنا میری طرف اللہ نے یہودی والی شکل تبدیل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام والی شکل یہودی والی بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام والا چہرہ یہودی کا بنا دیا نیچے والا جسم یہودی کا اپنا تھا اور چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے بنا دیا اللہ کر سکتا ہے سارے نہیں بول رہے ہیں کر سکتا ہے قرآن کے لفظیں لیکن شبہ اللہم چہرہ عیسیٰ علیہ السلام والا مو عیسیٰ علیہ السلام والا نیچے والا جسم یہودی کا اپنا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ چوتھ آسمان پر اٹھا لیا تھوڑی دیر گدری یہودی سارے دیواروں کی طرف سے چھلانگ لگا کر دروازے دھوڑ کر اندر پہنچے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والا بندہ نظر آیا اس کو پکڑا گرا کر اوپر چڑ گئے پاؤں کے نیچے کچھل ڈالا مار ڈالا جب مر گیا اس بندے کو اٹھا کر سولی پر لٹکا دیا لٹکا ہوا تھا اب یہودی حیران ہو گئے مو دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام والا نیچے والا جسم دیکھتے ہیں اپنے بندے والا اب حیران پریشان ہو گئے آپس میں کہنے لگے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر ہمارا بندہ کہاں گیا یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا پتہ نہیں بات سمجھ آئیے کے نہیں یہ ہمارا بندہ ہے نیچے والا جسم ہمارے بندے والا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی در ہے مو دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر ہمارا بندہ کی در ہے اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو وَمَا قَدَلُوْا يَقِينَا بَرْرَفَهُ اللَّهُ الْاِلَيْهَا قرآن سچا قرآن سچا یہ حوالہ سامنے ہے قرآن پاک کا آیت نمبر ایک سو سبدا مر اللہ فرماتے ہیں خبردار شک نہ کرنا کافر ہو جاؤ گے قرآن کا انکار ہو جائے گا پکی بات ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بَرْرَفَهُ اللَّهُ الْاِلَيْهِ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ عثمانوں پر اٹھا لیا اب مسئلہ سمجھنا کی دے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے سمجھنا مسئلے کو عیسیٰ علیہ السلام کی ہم سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے پینتالیس سال چالیس اور پانچ سندھی میں کیا کہتے ہیں پینتالیس سال زمین پر گداریں گے تجال کو قتل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَا تَزَوَّجُو وَيُّلَدُ لَهُو وَيَا مُوتُو فَيُدْفَنُ مَایًّا اَوْكَمَا کَالَ النَّبِيُّ سَلَى اللَّهُ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر پینتالیس سال گداریں گے شادی بھی کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے اور میں آمنہ کے لال کے ساتھ حضرت عیشہ کے حجرے میں دفن ہوں گے چودہ سو سال ہو چکے حضرت عیشہ کے حجرے میں آج بھی قبر کی ایک جگہ خالی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں کون دفن ہوں گے حضرت عقیدہ سمجھونا کون دفن ہوگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب خیال جب عیسیٰ علیہ السلام نادل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں رہیں گے نبوت مکمل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ السلام پر آپ کے بعد نیا نبی اللہ نہیں بنائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت وہ ہے جو نبی پاک سے پہلے ان کو ملی تھی عقیدہ یاد رکھو گے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی اللہ بنائے گا اگر کوئی مرزائی آپ کو مل جائے قادیانی اور وہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے تو کہنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن ان کی نبوت نئی نہیں ہوگی ان کی نبوت وہ ہے جو نبی پاک سے پہلے ان کو اللہ نے دی تھی نبی پاک کے بعد اللہ نیا نبی نہیں بنائے گا عقیدہ یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے آو سبق پر انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ نے وہاں جمع کیا بیت المقدس میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا والے جسم کے ساتھ آئے تھے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے فوت نہیں ہوئے کیا مہ سے پہلے فوت ہوں گے سارے انبیاء کرام انتظار میں ہیں امامت والا مسلح خالی ہے نماز کون پڑھائیں گا حضرت جبرائیل فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑکار امامت والے مسلح پہ کھڑا کر دیا اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھائیں جہاں آمنہ کے لال موجود ہوں وہاں تو کوئی پیغمبر بھی امامت کے مسلح پہ نہیں آسکتا آپ نے نماز پڑھائیں آپ کا لکب بن گیا امام الانبیاء کیا لکب بن گیا امام الانبیاء سارے انبیاء کرام کے امام ہما انبیاء در سنائے تو اند مکی میں در انتظارے تو اند تو بدر منیری ہما لشکا رند تو سردار ملکی ہما لشکا رند سارے کے سارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آسمان کے ستارے نظر آتے تھے آمنہ کے لال چودویں کا چاند نظر آتے تھے ہاں نام جواب دو سارے دوست جب سوالاک انبیاء موجود تھے نماز کس نے پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو نا کس نے پڑھائی آپ کی موجودگی میں کسی پیغمبر نے امامت کے مسلح پر آ کر نماز پڑھائی اب میرے طرف دیکھو انصاف کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لیکن ڈرنا نہیں جو مسئلہ سنانے لگا ہوں ڈرنا نہیں ڈروگے تو پھر نہیں سناتا چھوڑو یار ایسا نہ ہو کہ آپ ڈر جائیں جعفری ویسے تو بڑے دلیر ہو گئے آج پتہ چلتا ہے کہ ڈرتے ہیں کہ نہیں جعفری ہو جعفری بولو نا ڈروگے تو نہیں استاد میر جان خان صاحب کی در آئے ہیں میر جان صاحب ان سے میں ذرا پوچھو نا کہ آپ کے قبیلے والے ڈریں گے تو نہیں مسئلہ سناتا ہوں نہیں ڈروگے ماشاءاللہ تسلیم مسئلہ سنو اب جو عالم کہے جو مولانا صاحب کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں پھر ڈرنا نہیں کہنا ہے عدب لیکن عدب سے احترام سے کہنا ہے مولانا صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں ہر جگہ موجود ہیں تو امامت کے مسئلہ پر تو کیوں چڑ گیا ہے یا عقیدہ چھوڑ یا مسئلہ چھوڑ نہیں کہوگے نہیں ڈر جاؤگے عقیدہ یہ ہے کہ ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں پھر امامت کے مسئلہ پر تو کیوں چڑ گیا ہے یا مسئلہ چھوڑ یا عقیدہ چھوڑ یا عقیدہ چھوڑ یا مسئلہ چھوڑ کیونکہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں تو کوئی پیغمبر بھی امامت کے مسئلے پر نہیں تھا درنگی چھوڑ دے یا گرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا آؤ سبک پار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امامت والا مسئلہ چھوڑ دیا سبک بھول گئے یاد ہے نا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کوئی پیغمبر بھی امامت نہیں کرا سکتا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے امامت کرا ہوں حضرت ابو بکر صدیق ہٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلے پر آ گئے جہاں حضرت ابو بکر صدیق نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا آپ نے نماز پڑھائی سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی ایک بات آم نے صحابہ اکرام سے کی دوسری بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اب دونوں باتیں دل کی تختیوں پر لکھنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے سامبہ اکرام جب میں مسجد میں پہنچا تھا تم نے ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارے تھے یاد ہے پچھلے ساتھی بھی بتاؤ نا صحابہ نے ہاتھ پر ہاتھ ایسے کھڑے تھے نا نماز میں ایسے ایسے کیا بخاری شریم کے لفظ کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتسبیح لرجال و تسبیق لننسان رواح البخاری اوکما کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر امام بھول رہا ہے امام کو تم نے توجہ کرانی ہے تو مردوں کے لیے یہ ضروری ہے مرد نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں مارنا مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے نہیں زبان ایستہ ہو گئی آپ کی جو اللہ کو مانتے اونچہ کہو امام بھول رہا ہے آپ نے مجھے مسئلہ بتانا ہے امام انسان ہے بندہ بھول بھی جاتا ہے اگر امام سے بھول رہا ہے جو پیچھے مرد کھڑے ہیں مردوں نے اونچی آواز میں کیا کہنا ہے میں آپ کو بات سنا ہوں آپ حیران ہو جائیں آپ کو سبحان اللہ کی قدر ہوگی میں نے سبق روک دیا پھر اور بات سناتا ہوں پھر سبق پر آوں گا یہ میرے سامنے بائیس وان پرہ اور سورت گنام سورت سبا اللہ کریم فرما دے یہ میں نے سورت سبا کھولی ہوئی ہے آیت کا نمبر بارہ ہے یہ حوالہ دیکھو یہ حوالہ پہلی پہلی سطرہ اس صفحے کی اللہ کریم فرماتے ہیں حضر سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ جاتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے میرے تات کو گڑھانا شروع کر دے اللہ کرماتے شہر و روا ہوا شہر ایک مہینے کا سفر ہوا ایک دن میں گرا دیتی تھی روا ہوا شہر یہ لفظ ایک مہینے کا سفر ہوا ایک رات میں گرا دیتی تھی ایک دن اور ایک رات میں دو مہینوں کا سفر ہو جاتا اللہ 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 بنا سکتا ہے حضر سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے ہوا کو گم دیا میرے تخت کو اڑا چار ہزار وزیروں کی کرسیاں بھی سان رکھی ہوئی تھی ایک کرسی نہ سمجھنا اتنا بڑا تخت تھا چار ہزار وزیر ساتھ بیٹھے ہیں ہوا میں تخت اڑتا جا رہا ہے اوپر برندوں نے پر پھیلا کر تمام تخت والوں پر سایہ بھی کیا ہوا تھا پرندے بھی ساتھ اڑ رہے تھے یہ تنبو ہے شامیانہ ہے آپ تمام دوستوں پر اس کا سایہ ہے پرندوں نے پر پھیلایا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے سلیمان علیہ السلام کا لشکر سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا تھا ہوا میں اللہ کریم کی قدرت ایک غریب بندہ مسکین بندہ اس کے کپڑوں پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں پھٹے پرونے کپڑے ہیں سار پہ قیمتی پگڑی نہیں ہے اور پاؤں کے اندر بہترین چوتی نہیں ہے وہ غریب بندہ اپنی سمین میں حل چلا رہا تھا اوپر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت گدرا ہوای جہاز گدرے نہ آواز آتی ہے تخت گدرا آواز آئی غریب بندے نے دیکھا اللہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے پرندے بھی پر پھیلا کر سایا گھر کے ساتھ چلے جا رہے ہیں غریب تھی ہاتھی بندے کی زبان سے نکلا سبحان اللہ کیا کہا نہیں ایسا نہیں جتنے بھی جمعیت کے غیور میرے جماعتی دوست اونچا کہو کیا کہا ہاتھ کھڑے گھرگے کہو کیا کہا اب حضرت سلیمان نے تو نہیں سنا وہ تو تخت پر بیٹھے تھے حضرت سلیمان نے تو نہیں سنا لیکن رب رحمان نے تو سن لیا اللہ ہر کسی کی سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے ہر بولی میں سنتا ہے ہر زبان میں سنتا ہے یہ میرے سامنے انتیسوں پرہ اور سورت گنام ہے سورت الملک فرمائے آواز سرو کہو لکم عویج حروب انہو علیم بیدانت السدور آیت نمبر تیرہ سورت الملک رونتیسوں پارا مونچی آواز میں بات کرو اللہ اس کو بھی جانتا ہے ایسا آواز میں بات کرو اس کو بھی اللہ جانتا ہے ایسا رونچی آواز کو کیسے نہیں جانے گا اللہ تو دل کے ارادے بھی جانتا ہے دھکے تو نہیں ہوں ابھی سبق باقی ہے ہمارا چھبیسوں پارا سورت کا نام سورت قاف یہ اب اللہ سنو اللہ کریم فرما دے وَالَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَعْلُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ آیت نمبر سولہ ہے سورت قاف چھبیس ماں پارا پڑھے لکھے دوستو یہ دیکھو توجہ جھت پر جڑنا ہو تو ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے مجھے سندھ کے دوستوں نے لفظ سکھایا ہے ڈاکن ڈاکٹر صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے ایک دفعہ ہم گوڑ سلیمان بروئی ہے گوپانگ کے ساتھ وہاں بیان کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحبی ساتھ تشریف فرماتے تو میں نے کہا سندھ والو دوستو مجھے سندھی سکھا دو پھر میں سندھی میں بیان کروں گا ڈاکٹر صاحب نے مزاگ کیا ہسنے لگے اور مجھے کہا سڈیج پر بیٹھے تھے مجھے کہا مولانا صاحب اگر تُو نے سندھی سیکھ لی پھر ہمیں کون بلائے گا یہ محبت کی باتیں ہیں نا پیار کی تم ہستے رہے مسکراتے رہے کیا پتہ تھا ڈاکٹر صاحب نے مجھے اطلاع بھیجی کہ میرے بیٹے اتاؤ رامان صاحب کا دعوت ولیمہ ہے تم نے آنا ہے ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم ولیمے کی دعوت پر نہیں جائیں گے اور شہادت پر جائیں گے آئے اور سنو میں نے ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد ان کے مدرسہ لڑکانہ میں بیان کیا اور میں نے بیانٹر صاحب کی شہادت کا کوئی غم نہیں ڈاکٹر صاحب کی شہادت کا کوئی افسوس نہیں شہادت کی موت تو عالی موت ہے شہادت کی موت تو قیمتی موت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا کترہ زمین پر گرتا بعد میں ہے اللہ شہید کا حساب کتاب پہلے معاف کر دیتا ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب کی جدائی کا صدمہ ہے میرا جملہ سمجھایا جدائی کا صدمہ ہے جدائی کا دکھ ہے موت تو برحق ہے اللہ کریم نے ان کو عالی موت اتاہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت اتاہ کرے اللہ بری موت سے بچائے ڈاکٹر کی بات کر رہا تھا کچھ کچھ تو ساتھی مجھے لفظ بتا رہے ہیں ڈاکٹر چھت پر جڑنا ہو تو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے دور ہوتی ہے اس لئے سیڑی اور ڈاکٹر لگانی پڑتی ہے اللہ فرما دیئے نعلم ماتو وصوے صبحی نفسو ونانو اقرب علیہ من حبل الورید میں اللہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور جو اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے وانڈاکٹر اور سیڑی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ دل کے ارادے جانتا ہے افسر کو ملنا ہو چپڑا سی کو ملنا پڑتا ہے کیونکہ افسر کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہوا ہے اس لئے چپڑا سی کو پہلے ملنا پڑتا ہے اللہ برما دے نعلم اماں تو بس میں صبحی نفسو میں اللہ انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہوں اور جو اللہ دل کے ارادے جانتا ہوں وہاں چپڑا سی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے دیہاتی بندے نے کیا کہا تھا تخت کو اڑتا دیکھ کر نیاب تھک گئے ایک دفعہ اونچی آواز سے حضرت سلیمان نے نہیں سنا لیکن رب رحمان نے تو سن لیا اللہ تو دل کے ارادے بھی جانتا ہے وہ کیسے نہیں سنے گا اللہ نے فرمایا تخت کو روک دو آگے نہیں جانا اللہ کیا کرنا ہے اللہ نے فرمایا واپس لے چلو میرے پیارے بیمبر سلیمان علیہ السلام جہاں دیہاتی بندہ زمین میں حل چلا رہا ہے تخت کو وہاں جا کر اتار دو تخت اتر آیا زمین میں اب ہم یہاں بیٹھے ہیں نا اور ہمارے ملک کا وزیر آسم یہاں آجائے آپ سارے مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ اچھوڑ مجھے پتہ ہے نہیں نہیں کوئی آپ کا ایم پی اے آ جائے ایم این اے وزیر آ جائے آپ سارے بھاگ جائیں گے مولی سے اب اکیلا بیٹھا ہو بھائی بھائی وزیر آسم آ جائے صدر آ جائے اور حضرت سلیمان یہ صورت النمل ہے میرے سامنے آیت نمبر سترہ کھلی ہوئی ہے انیسوں پارہ حضرت سلیمان جنوں کے بادشاہ انسانوں کے بادشاہ پرندوں کے بادشاہ ہوا کے بادشاہ مشرق کے بادشاہ مغرب کے بادشاہ شمال کے بادشاہ جنوب کے بادشاہ پوری دنیا کے بادشاہ طاقت غریب آدمی کی زمین میں اتر آیا وہ حیران حضرت نور میری زمین میں اللہ نے فرمایا نیچے اترو میرے پنگمبر دیہاتی بندے سے جا کر ملاقات کرو سنو سنو پھر صبحان اللہ کہنے کا وقت آگیا ہے جا کر بیٹھنا دیہاتی بندے کو جا کر ملاقات کر کے میں اللہ کا پیغام سناؤ اگر سلمان نیچے اترے دیہاتی بندے سے جا کر ملاقات کی فرمانے لگے غریب بندہ اللہ کا پیغام سن لے لَا تَسْبِيحَةُمْ وَاہِدَتُنْ خَيْرُمْ مَا اُوْتِيَا آل و داوود میرے تخت کو اڑتا دیکھ کر تیری سبان سے نکلانا سبحان اللہ اے دیہاتی سن لے میں سلمان علیہ السلام کا تخت اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا تیرا سبحان اللہ قیمتی ہے ہائے 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 تخت اتنا قیمتی نہیں دیہاتی بندے نے کہا کیوں حضرت میرا سبحان اللہ بہت قیمتی ہے آپ کا تخت اتنا قیمتی نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے تخت پر فنا آ جائے گی تیرے سبحان اللہ پر فنا نہیں آئے گی اب آؤ سبق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیئے تھے سبق سبق امام اگر بھولنے لگے تو جو مرد پیچھے کھڑے ہیں مردوں نے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے ایک سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام کے تخت سے بھی قیمتی ہے اونچہ کہہ دو کیا کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورتیں کھڑی ہیں نماز میں عورتوں کو کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت فرماتا ہے لیڈیز انگلیز میں کہتا ہوں مجھے سندھی بتا ہوئے مجھے انگلیز سکھاتے ہیں میں کالج میں پڑھتا رہا ہوں مجھے انگلیز آتی ہے آپ مجھے سندھی میں بتائیں مائی ماشاءاللہ لیڈیز مجھے پہلے آتا ہے یہ حال ہے اچھا آپ مجھے لیڈیز نہیں مائی توجہ نماز کے اندر اگر مائی پیچھے کھڑی ہے جماعت میں سب سے آخر میں مائی کھڑی ہے نماز بڑھ رہی ہے مردوں کو خیال نہیں رہا امام بھول رہا ہے تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے تاکہ امام ہاتھ کی آواز سن کر سمجھ جائے کہ میں نماز میں بھول رہا ہوں مائی کو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی یادت نہیں ہے مسئلہ سمجھ آیا حج کے لیے مائی جا رہی ہے عمرہ کرنے کے لیے مائی جا رہی ہے مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مرد نے کہنا ہے اونچی آواز سے لبائک اللہم لبائک لیکن مائی عمرہ کرنے جا رہی ہے حج کرنے جا رہی ہے اونچی آواز سے مائی کو لبائک کہنے کی یادت نہیں ہے مسئلہ سمجھو اپنے گھر کے اندر عورت نماز پڑھ رہی ہے اپنے گھر کے اندر مائی نماز پڑھ رہی ہے نماز پڑھتے پڑھتے اگر مائی نے اونچی آواز سے نماز میں قرآن پڑھا اور مائی کی تلاوت والی آواز گھر سے باہر کسی پرائے مرد نے سن لی تو مائی کی نماز ٹوٹ جائے گی ازان کا وقت ہو گیا اور آن دینے کی اجازت نہیں اونچی آواز سے صبحان اللہ کہنے کی اجازت noir انچی آواز سے لبائک کہنے کی اجازت نہیں آزان دینے کی جازت نہیں انچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تو گانا گانے کی اجازت جو عورت کا نگاتی ہے اس پہ اللہ کی لانت برستی ہے حدیث سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا کا سیاد آریات مائلات ممی لانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کی عورتوں پر کپڑے پہنے کے باوجود بے لباس ہوں گی مسئلہ سمجھو وہ کیسے اتنے باری کپڑے پہنے گی اس میں سے جسم نظر آئے گا یا اتنے تنگ کپڑے پہنے گی پورا جسم معلوم ہوگا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجد نہ ریہا وَإِنَّا رِحَا لَيُو جَدُمِمْ مَسِیرَةِ قَذَا وَقَذَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو پانچ ساو سال کے سفر دے بھی محسوس ہوگی لیکن باری کپڑے پہننے والی مائیاں اور تنگ کپڑے پہننے والی عورتیں ان کو اللہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا آپ بتائیں عورت کو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے پھر قبرستان جانے کی اجازت کیسے مل گئی مسئلہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ گھر میں موجود نہیں تھی آپ نے انتظار کی حضرت فاطمہ رضی اللہ ہماری مائیں بینیں گھروں میں ہیں ان کو جا کر یہ حدیث سنا دینا یہ امانات ہے آپ کے ذمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ قوام نے دیکھا آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کہاں سے آ رہی ہو کدھر گئی تھی حضرت فاطمہ کہنے لگی اببا جان میرے محلے میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا اس کے گھر میں عزر کے لیے گئی تھی بندہ فوت ہو جائے اب کیا کہتے ہیں نہیں نہیں تازیت کو کیا کہتے ہیں جو بندہ جاتا ہے دعا کے لیے عزر خواہی کہتے ہو عزر خواہی کے لیے میں گئی تھی بات سمجھ گئے اببا جان ایک آدمی فوت ہو گیا تھا اس کے گھر میں گئی تھی عزر خواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سنو اور حیران ہو جاؤ آپ نے فرمایا میری بیٹی یہ بتا تو مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی حضرت فاطمہ نے جواب دیا نہیں اببا جان مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے لانا رسول اللہ سائرات القبور جو ماہیاں جو عورتیں قبروں کی سیارت کے لیے جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لانت کیے میں مرنے والے کی قبر پر نہیں گئی تھی میں تو مرنے والے کے گھر میں گئی تھی ادھر خواہی کے لیے لفظ سنو گھروں میں جاں گھر ہماری ماں اور بہنوں کو سنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اگر تو مرنے والے کی قبر پر گئی ہوتی تو تجھے جنت کی خوشبو سنگنا بھی نصیم نہ ہوتی عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے اببا فوت ہو گیا بیٹا فوت ہو گیا بھائی فوت ہو گیا گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کریں تلاوت کریں نوافل پڑھیں نماز پڑھیں صدقہ دیں گھر میں بیٹھ کر دعا کریں اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمل کیا ہے اس کا ثواب میرے اببے کی روح کو پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا مرد نے سبحان اللہ کہنا ہے امام اگر بھول رہا ہے عورتوں نے ہاتھ میں ہاتھ مارنا ہے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا جب میں نے اشارہ کیا تھا کہ تو نماز پڑھائے رکھ میں تیرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو نے مسلح کیوں چھوڑ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ماں کا نیم بغی لب نے ابھی کوہ فاتح آئی اوم رسول اللہ رواح البخاری اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نے ایمان کا تھا کہ ابو بکر صدیق آگے ہو اور آمنہ کا لال پیچھے ہو آپ کی عزت کی وجہ سے میں پیچھے ہنگیا ہا آپ کی عزمت ہنگیا ہا آپ کی عزت میرے دل میں تھی اس لیے میں نے مسلح چھوڑ دیا آپ آگے ہوں گے ہم پیچھے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی مسلح کو چھوڑ دیا آپ کی عزت کی وجہ سے اور جس کے دل میں نبی پاک کی عزت ہو اس بندے کی عزت کا زہمن اللہ بن جاتا ہے صدیق اکبر کی عزت کا جھنڈا اللہ نے پوری دنیا میں لہرا دیا موسیقی